گراہ فروشی اور اشیاء خردونوش کی بہت سانی فراہمی کے لیے محاضر قومی مومنٹ بھی میداد میں آ گئی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں رزوان احمد جب بالکل شہر بر میں سرکاری اور غیر سرکاری جو بچت بزار ہیں رمضان بچت بزار وہ تو سچ گئے ہیں لیکن اشیاء خردونوش کی مطلوبہ مطلوبہ اشیاء وہاں پر جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں یہ شکایات عام ہے خاص طور پر بات کی جائے اگر آٹے کی چینی کی اور دیگر گروسری آئٹم گھی تیل وغیرہ بیشتر جو بچت بزار لگائے گئے ہیں ان سے محروم ہیں لیکن اس وقت میں ایک ایسے بچت بزار میں موجود ہوں جو کہ عوام کی سہولت کے لیے محاضر قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے لانڈی نمبر چھے پر لگائے گیا ہے میرے کیمرمن وقاس لودی آپ کو دکھائیں گے اس بازار کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کو وافر مقدار میں آٹا بھی دکھائی دی رہا ہے جو کہ شہریوں کو ارزہ نرگوں پر فرام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ گھی تیل دالیں اور بیسن وغیرہ جتنے بھی گروسری آئٹم ہیں وہ تقریباً یہاں پہ سب موجود دکھائی دیتے ہیں تنویر ہمارے شہرازی امر ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر کارکون ہے محاضر قومی مومنٹ پاکستان کے ان سے بات کرتے ہیں اوام کی بیسک ضروریات تو دیکھیں آٹا ہر گھر کی ضرورت ہے چینی ہر گھر کی ضرورت ہے کیکنگ آئل ہے اور رمضان کی نسبت سے بیسن ہے چنا ہے اور دالیں کم مقدار رمضان میں فروٹ کا استعمال بھی بیتاشا ہوتا ہے اور دیگر سبزیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے اس کی وجہ کے ہم نے آلو پیاز یہ بھی لگائے ہیں دیکھیں آپ آلو پیاز بھی رکے میں ابھی چونکہ ہم اسی چیز کو منیج کر رہے ہیں اور ہم تو تقریبا ہم نے دس سے زیادہ اسٹال پورے شہر میں لگائے ہوئے ہیں اور ہم مزید اسٹال لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ماجر کورنمنٹ جس ریٹ پہ یہ مارکٹ کے ہول سیل ریٹ سے بھی بعض اشیاء جو ہیں اس سے بھی کم ریٹ میں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں دیکھیں کل عوام کو ریلیف فرام کرنے کے لیے ماجر کورنمنٹ پاکستان کی جانب سے دس مختلف مقامات پر شہر بر میں ایسے بچت بزار لگائے گئے ہیں جن کے خصوص یہ ہے کہ یہاں پہ آٹا گھیلینی دستیاب ہے بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے شہر قائد میں پاکستان